بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزان محترم میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل سے آپ سے مقاتب ہوں آج میں جمہوریت کے بارے مچھا ہم باتیں کرنا لگا ہوں جمہوریت انگریزی کے لفظ ڈیموکریسی کا ترجمہ ہے ڈیموکریسی دو لفظوں سے ملا ہے ڈیموز یہ کسی شہر یا کسی ملک کی کل آبادی کو ڈیموز کہتے ہیں اور دوسرا کریٹس کریٹس کا مطلب ہے رول لا یا اصول یا کچھ کہہ لیں اصول یا قانون تو قانون ان لوگوں پر لاغو ہوتا ہے جو کسی ایک شہر یا اس میں رہتے ہیں یہ بنیادی طور پر لفظ جو دونوں ہیں یہ یونانی لفظ ہیں جنہیں ملا کے یہ بنایا گیا ہے کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جائے پدائش جو ہے نا وہ ایتھن سا شاید آپ اگر آپ نے پڑھا ہوا اپلاتون اور ان دیس پر جو فیلوسفرز ہیں ان کی کتابوں سے اپلاتون کی ریپبلک سے آپ کو پتا چلے گا دوسری کتابوں سے کہ واقعی جمہوریت کی ابتداء وہی سے ہوئی تھی دنیا کے بڑے ملکوں میں جمہوریت آئی بدل گئی لیکن ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں تین سو ایک میں جمہوریت پہلی دفعہ خائم ہوگی گورنمنٹ سائید آتی رہی جاتی رہی بدلتی رہی لوگ کئی آئے کئی حکمران آئے لیکن جمہوریت وہاں قائم رہے اور وہ ملک کونس ہے وہ ہے آئس لینڈ آئس لینڈ ایک جزیرہ ہے دنیا کے جزیروں میں اٹھارویں نمبر پر سب سے بڑا اور اگر یورپ پہ تو یورپ میں سب سے بڑا جزیرہ یوکی ہے یوکی کے بعد یہ آئس لینڈ جزیرہ آتا ہے یہ وہ سمندر میں جو شمالی امریکہ اور یوکی کے درمیان جو سمندر ہے اس میں کہیں واقع ہے یہ جزیرہ اپنے قدرتی رسن اپنی بیچز اپنی نامبار گلیشیز کے وجہ سے جگہ اور سیاہوں کی بپناہ کشش کے لیے یہ بڑا مشہور ہے اس میں آتش کشاہ بھی بہت ہے اس لیے اسے آگ اور برک کیا خطہ کا آ جاتا ہے تو اس کے عبادی بہت معمولی ہے شاید تین لاکھ اسی ہزار کے قریب شاید اس سے بھی کچھ کم لوگ مار رہتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسائی ہیں مسلمان بھی ہیں وہاں پہ پندرہ سو کے قریب ہوں گے یہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہے ایشیا میں سری لنکا جو ہے اسے دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت یا ایشیا کی سب سے پرانی جمہوریت شمار کیا جاتا ہے تو آج میں جمہوریت کا اتنا سا انٹرڈیکشن دے رہا ہوں اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ مرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دوا دیں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اللہ حافظ